سبحان اللہ خشی علیہم العین در ہوا ان کو کہ کہیں نظر نہ لگ جائے ایک نبی کو در ہو رہا ہے سبحان اللہ نظر کیا چیز ہوگی آپ سوچ کے دیکھئے ایک نبی کو در ہو رہا ہے باخدہ لفظ ہے ایک پیغمبر کو در ہو رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں جو ان کا لفظ ہے کیوں در ہوا کہتے ہیں کہ وہ سب کے سب خوبصورت تھے ابن کسیر نے لکھا ہے ومندر وبہا دیکھنے میں بڑے اچھے تھے فقشی علیہم یصیبہم الناس بعیونہم در ہوا یاقوب علیہ السلام کو ایک ساتھ گیارہ لوگوں کو دیکھیں گے یا خوبصورت بچوں کو دیکھیں گے تو نظر لگ جائے گی سبحان اللہ نظر لگ جائے گی اسی لئے یاقوب علیہ السلام نے کہا ایک دروازے سے نہیں جانا اس وقت مصر کے چار دروازے تھے چار الگ الگ دروازوں سے تم جانا یہ بات علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علی نے پیش کیے یہ تو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی میں نے ابن کسیر رحمت اللہ کے تفسیر آپ کے سامنے پڑھ دیا ابھی کچھ احادیث جو ہمارے نبی نے کہے ہیں نظر کے تعلق سے وہ کہوں گا آپ کے سامنے حدیث یہ ہے نظر میں اتنی طاقت ہے نبی فرماتے ہیں کہ وہ انسان کو قبر تک پہنچا سکتی ہے نظر کی وجہ سے آدمی مر سکتا ہے پہلی بات دوسری بات صحیح مسلم دو ہزار ایک سو اسی پر آٹھ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نظر لگنا صحیح ہے اگر کوئی چیز تقدیر کو سبقت لے جا سکتی تقدیر کے تو وہ نظر میں وہ طاقت ہے کہ وہ سبقت لے کر جا سکتی سبحان اللہ کیا بڑی بات اللہ کے نبی نے فرمائی چوتی بات نظر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے نظر کی اور پھوکا کرتے تھے حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو کیا دعا تھی اور یہ کہتے تھے یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام پر پڑھ کر پھوکا کرتے ہیں سبحان اللہ معزز دوستوں کس کی نظر لگتی ہے بڑا مسئلہ ہے نظر کس کی لگتی ہے بات آ رہی ہے آیت آ رہی ہے اور ایسی آیتیں بار بار نہیں آتی ہیں کس کی نظر لگتی ہے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر سبحان اللہ کیا صرف گندے لوگوں کی نظر لگتی ہے نہیں نظر جو ہے ایک صحابی کی نظر دوسرے صحابی کو لگی ہے نبی کے صحابہ سے بہتر کون ہے دنیا جب ان کی نظر لگی ہے کسی کی بھی نظر کسی کو بھی لگ سکتی ہے خود انسان کی نظر انسان کو لگ سکتی ہے اسی لئے جب آدمی کھڑے آئینے کے سامنے اور اپنے آپ کو بہت اچھا نظر کی دعا پڑھ لو اپنے اپنی نظر بھی لگ سکتی ہے دیکھئے حدیث سن لیجئے آمیر بن ربیعہ سحل بن حنیف کو دیکھتے ہیں دونوں صحابی سحل بن حنیف اوپر کپڑا نہیں ہے غسل کر رہے ہیں اتنا اچھا بدن ہے آمیر بن ربیعہ دیکھتے ہیں تو وہ جیسے ہی ان کے اوپر نگاہ پڑتی ہے نیچے دھڑام سے بے ہوش ہو کر سحل بن حنیف گر جاتے ہیں صرف سانس چل رہی ہے ہاتھ پیر ہلانے بھی نہیں ہو رہا ہے نظر میں وہ طاقت ہے اللہ اکبر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ ابن ماجہ کی حدیث ہے باب العین 359 حدیث کا نمبر ہے نبی نے فرمایا کیوں بھی ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کر رہا ہے نظر کے ذریعے سے اگر کسی کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھو جو بڑی اچھی ہے فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرْكَةَ فوراً زبان سے بولو بارک اللہ ماشاءاللہ یہ نظر کے تعلیس ہیں یہ آیات ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا تھا اس کی روشنی میں ہمارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کیا موسیقی